والی وڈ کی چار بڑی پیسے والی شہزادیاں ہیں کرشما کپور شلپا شٹی روینا ٹنڈن اور کاجول جنہوں نے اپنے نمبر خوب رتبہ فیم اور کرونوں کی جائدات کمائی ہے اس لیے آج ان کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے تب ہی تو آج یہ کرونوں پروپرٹی کی مالکن ہونے کے چلتے بے حد لگزری لائف اسٹائل بھی جیتی ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان چاروں ہسیناؤں میں سے کون پروپرٹی اور لائف اسٹائل کے معاملے میں نمبر ون پر ہے آخر کار کس کے پاس زیادہ پروپرٹی ہے اور کون بے حد لگزری لائف اسٹائل جیتی ہے اگر نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو ان چاروں رچ ابھی نیتریوں کے بیچ کمپیرزن کر کے اسی کے بارے میں بتائیں گے تو پھر آئیے جانتے ہیں نمبر ون کرشما کپور اپنی خوبصورتی کا جادو ہر کسی پر چلانے والی آکٹریس کرشما کپور نے لگ بھک تیس فلموں میں کام کر 87 کروڑ روپے کی دولت کمائی ہے جن پیسوں سے انہوں نے ممبئی میں اپنا 15 کروڑ کا ایک شاندار گھر بنوایا ہے جو کی بہت خوبصورت ہے اسی کے ساتھ ان کے خود کے دو فارم ہاؤس ہیں جس کی اکیلی مالکن ہیں اتنا ہی نہیں آج ان کے پاس مرسیڈیز بینچ رینج روبر اور آڈی کیو سیون جیسی ہائی فائی لاکھوں روپے کی گاڑیاں بھی ہیں بات کریں ان کے لائف اسٹائل کی تو یہ اپنے فینسی کپڑے سے لے کر سمارٹ وچ پرس اور ہائی ہیلز کے سینڈل پر ایک سے دیر لاکھ روپے خرچ کرتی ہی ہیں ساتھ یہ اپنے ہیئر سپا پارلر سے لے کر پارٹی کلپ جیسے شاک کو پورا کرنے کے لیے کل ملا کر خود پر پانچ لاکھ روپے اڑاتی ہیں نمبر 2 شلپا شٹی فٹنس کے معاملے میں خود کو ہمیشہ سب سے آگے رکھنے والی ایکٹریس شلپا شٹی امیری کے معاملے میں بھی سب سے آگے ہیں کیونکہ آج یہ 135 کروڑ روپے کی مالکن ہے جس میں سے 50 کروڑ روپیوں کا ان کا ایک شاندار گھر ہے اور 30 کروڑ روپے کی کرناٹک میں اپنی دو اکڑ کی زمین ہے اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے ممبئی والے گھر پر 20 کروڑ روپے الگ سے لگائے ہیں جو سب ان کا ہی ہے اتنا ہی نہیں آج یہ BMW, Lamborghini اور Bentley, Flying Spur جیسی کروڑ روپے کی ہائی فائی گاڑیوں کی بھی مالکن ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یہ 8 لاکھ روپے اپنی لائف سٹائل پر بھی اڑاتی ہیں جس میں ان کا گھومنا پھرنا پارلر سے لے کر کلپ پارٹی کرنا مال جانا آدھی شامل ہے نمبر 3 روینا ٹنڈن 90 کے دشک سے لے کر اب تک بولی وڈ میں اپنا شاندار سفر تیہ کر رہی ایکٹریس روینا ٹنڈن کی نیٹ ورث آج 52 کروڑ روپے کی ہے جس میں سے 40 کروڑ روپے کا ان کا ممبئی میں شاندار گھر ہے جس میں ہر ایک طرح کی فیسلیٹیز آویلیبل کرانے کے لیے انہوں نے 5 کروڑ روپے الگ سے لگائے ہیں اتنا ہی نہیں ان کے 5-5 کروڑ کے اپنے دو فلیٹس بھی ہیں جس کی اکیلی مالکن روینا ٹنڈن ہے اسے کے ساتھ آج ان کے پاس جیگوار ایکس جے ٹویٹا انووا اور آڈی کیو سیون جیسی ہائی فائی مہنگی گاڑیاں بھی ہیں اس کے علاوہ یہ اپنی روزانہ کی دنچریہ میں خود پر ایک سے دیڑ لاکھ روپے خرچ کرتی ہیں جس میں ان کے کپڑے پارلر جانا شاپنگ کرنا اور گھومنا پھرنا سب ہوتا ہے نمبر 4 کاجول پچاس سے پچپن فلموں میں کام کر ایک سو اسی کروڑ روپےوں کی دھن سمپتی کی مالکن بنی ایکٹریس کاجول کا اسی کروڑ روپے کا اپنا ایک ممبئی والا گھر ہے جس میں ساری فیسیلٹی آویلیبل کروا کر یہ ایشو آرام کی زندگی جیتی ہیں جس میں سویمنگ پول گارڈن ایریا سے لے کر دس بیڈروم لائیبریری اور ایک موڈیفائی کچن شامل ہے اتنا ہی نہیں ان کے دو تین جس میں ان کے فینسی کپڑے اور ساڑھی کی قیمت پچاس ہزار روپے ہوتی ہے اسے کے ساتھ یہ فینسی وچ پرز اور میک اپ جیسی چیزوں کی بھی شوقین ہے جس پر یہ اسی ہزار روپے آرام سے اڑاتی ہیں لیکن اب اگر ان چاروں ایکٹریسز کے بیچ کمپیریزن کر کے آپ کو بتائیں کہ پروپرٹی اور لائیف اسٹائل کے معاملے میں کون نمبر ون پر ہے تو وہ ایکٹریس کاجول ہیں کیونکہ دوسری ایکٹریس کے مقابلے ان کا گھر زیادہ مہنگا ہے پروپرٹی بھی ان کے پاس زیادہ ہے یہ اپنی لائیف اسٹائل پر بھی لاکھوں روپے اڑاتی ہیں اور تو اور سب سے مہنگی کمپنی کی گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں تو دوستو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان رئیس ابھی نیتریوں کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ